اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان محمد سرور میر پھر سے آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں لیکن آپ کا اپنا پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ اس پروگرام میں ابھی تک ہم نے بات کی خوف کیا ہے جن و جنات کے بارے میں بات کی بھوت پریت کے بارے میں بات کی شیطانوں کے بارے میں بات کی ابھی تک کافی سوالوں کے جوابات آپ کو مل چکے ہیں ہمارے معزز مہمان شیخ عرشد بشیر مدری سے جو تعرف کے محتاج نہیں ہیں السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ناظرین میں ایک اور بار آپ کو ان کے تعلیم کے بارے میں بتانا چاہوں گا انہوں نے مدینہ انیورسٹی سے عالم و فازل کی ڈگری حاصل کی ہے انہوں نے ایم بی اے کیا ہے امریکہ انیورسٹی سے اور فیلحال پی ایج ڈی کر رہے ہیں سویزر لائنڈ انیورسٹی سے تو شیخ صاحب ابھی تک کافی سوالات آئے کافی سوالوں کے جواب دیئے آپ نے اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں جو کہ جنات سے ہی ریلیٹڈ ہے کیا وہ بھی شریعت محمدیہ کے مکلف ہیں یقینا جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے سورہ داریات سورہ نمبر اکاون ففٹی ون کا ایت نمبر ففٹی سکس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے تولماء اکرام نے اس آیت سے دلیل لی ہے کہ جیسے انسانوں پر ذمہ داری ہے عبداللہ بننا ہے اللہ کا بندہ علام من کے لائف گزارنا ہے حدود میں لائف گزارنا ہے ویسے جنوں کو بھی مکلف بنایا گیا مکلف یعنے کے ان کے پر بھی ذمہ داری دالی گئی ہے تو دونوں کے برابر برابر اس میں شریک ان کو ہونا ہی ہوئے اسی طرح سورہ جن سورہ نمبر سیونٹی ٹو مکمل جنوں کے بارے میں ہی ہے اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَوْسِتُونَ کہ ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں وَأَمَّا الْقَوْسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَا حَطَعْبًا اور جو برے لوگ ہوتے ہیں جو شریعت کے مطابق چلتے تھے برے کس کو کہیں گے یہاں پر قاسد یعنی کہ وہ جس نے ظلم کیا یعنی شریعت پر نہ چل کر اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو وہ کون لوگ ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں چلتے ہیں تو وہ لوگ جہنم کے اندھن بنیں گے اسی لئے خود جن اپنے بارے میں تعرف کروا رہے ہیں اور وہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ جن کے اندر ہم میں کچھ صالحین بھی ہے صالح کس کو کہتے ہیں جو شریعت کے مطابق جو کام کرتا ہے عقیدہ رکھتا ہے عمل کرتا ہے اس کو صالح کہتے ہیں اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو صالح نہیں ہیں اور ہمارے الگ الگ راستے ہیں جب ہم پورے انڈیا کے مختلف مقامات پر علاج کے دوران رقعہ شریعہ کے دوران جب ہم کو سابقہ پڑتا ہے جنوں سے تو ہم کو نظر آئے اس میں جیسے انسانوں میں الگ الگ ریلیجن والے ہوئے تو بالکل اسی طریقے سے جنوں کے اندر بھی ان کا ریلیجن الگ ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس مذاہب پائے جاتے ہیں انسانوں میں جنوں میں بھی الگ الگ مذہب کے ماننے والے موجود ہوتے ہیں ان کے عادتیں جیسے انسانوں کے اندر ان کے اپنے کمبے ہیں قبیلے ہیں ریلیجن ہیں سورہ آراف ستائیس میں یہ بتایا گیا انہو یراکم ہوا وقبیلہو قبیلے بھی ہیں ان کے اور سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ کے آتھارہ نمبر پچاس سے بتایا گیا افتتخذونہو وذریتہو ان کے کمبے ہیں ان کے نسل ہیں تو نسل کے اعتبار سے قبیلوں کے اعتبار سے ریلیجن کے اعتبار سے یہاں تک ہے ان کے لینگویج بھی الگ الگ ہے فرنچ کے جن عربی میں بات کرنے والے جن کنڈا میں بات کرنے والے بنگال میں بات کرنے والے تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر الگ الگ خسم کے لینگویج ریلیجن کے اعتبار سے سلاحیتیں دی ہیں تو لہذا اس میں شریعت کا مانا ہے پردے میں وہ ہماری نیک ڈائج سے ہم نہیں دیکھ سکتے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن سن سکتے ہیں ان کی باتیں جب ایک انسان کے اندر جب جن آتا ہے انشاءاللہ اس پر تو ہمارے مستقل اپیسوڈ ہونے والے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا کیا انسان کے اندر بھی جن جاتا ہے کیا نہیں جاتا ہے تو اس کے بہت سارے اقلی سوالات ہیں لوگوں کے انشاءاللہ ہم اقلی طور پر مکمل اس کے جوابات دیں گے اور اس سے پہلے ہم شرعی دلائل دیں گے انشاءاللہ قرآن میں اور حدیث میں بھی جو دلیلیں ہیں وہ تو ہم دیں گے تو انسان کے جسم میں جب جاتا ہے تو انسان جب بات کرتا ہے تو جن بات کرتا ہے انسان کی زبان استعمال کر کے جن بات کرتا ہے تو انسان کی آواز دیکھنے میں وہ عورت ہے لیکن مان لیجئے اس کے اندر مرد جن ہے تو ہم کو مرد کی آواز آتی اگر وہ آدمی جو ہوگا وہ ستہ تلگو جاننے والا ہوگا لیکن اندر جو جن ہوتا ہے بعد اخوان ٹیمل بولنے والا ہوتا ہے تو وہ ٹیمل میں بات کرتا ہے اس کا مطلب کوئی ہے اندر آپ کو سنائی تو دیتی ہے باتیں تو ایسے کچھ سرکمسچینشل ایویڈنسز ہیں جس کا ڈاکومنٹیشن ہم نے کیا ہے ریکارڈ کر کے کیا گیا ہے لکھ کر کیا گیا ہے تاریخی اعتبار سے جس کے ذریعے سے بھرپور گفتگ ہوگی ڈیٹیل میں گفتگ ہوگی انشاءاللہ اور یہ کہاں تک صحیح ہے کہ پیڑوں کے نیچے اور قبرستان پہ جن رہتے ہیں یہ کیا صحیح ہے دیکھیں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو ایک ارسول ایک جنرل تھمرولی ہے اب اگر پیڑوں کے نیچے اللہ کا ذکر بند ہو یہ ایک پیڑوں کے نیچے پیپل کے پیڑ کے نیچے ایسا خاص طور سے ہم اپنی طرف سے جو تائے کر لیتے ہیں تو ویسا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ کئی ایسے درخت ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے نہیں ہیں تو خامواں کے ڈرنی کیا ضرورت ہے لیکن تجربہ ایکسپیرینس بتا گیا کہ اکثر یہاں پر پائے جاتے ہیں تو ہو سب تک کسی ایریا میں کوئی ایک مخصوص ایریا بادخواست معروف ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ان کے رہنے کی جگہ ہے لیکن اس کو آخیدہ بنائیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ رہتا ہی رہتا ہے سمپل اصل معروف یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر زیادہ نہیں ہوتا ضرور وہاں پر کچھ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی ضرور وہاں پر کوئی شرک ہو رہا ہوگا یا اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف کوئی بد پرستی کا یا کچھ ایسا کام ہو رہا ہوگا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا جہاں پر جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمت ہٹ جاتی ہے اس ایلیے سے اور نتیجے میں وہاں پر کہا جنوں کا شیطانوں کا بسیرہ ہو جاتا ہے کیونکہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا جو رحمان کے ذکر سے مو موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو ایک جنرل رول ہے اس لئے ہم کہہ کہتے ہیں اعوذ باللہ منش شیطان الرجیم شیطان الرجیم سے ہم پناہ مانگتے ہیں کس کی پناہ میں آتے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ لیتے ہیں تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ منش شیطان الرجیم کہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہاں پر شیطانوں کا جنوں کا چانس وہاں پر رہتا نہیں ہے تو اصل پوئنٹ یہ ہے ویچھے تو عرب میں بھی یہ مشہور تھا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی جو کھوپڑی ہوتا ہے اس کھوپڑی میں سے ایک پرندہ نکلتا ہے یا ایسی طریقہ چارم میں تھا کہ اُلُّ جو ہوتا ہے ایک خاص قسم کا پرندہ آول جس کو ہم کہتے ہیں اُلُّ پر جن سوار ہو کر گھروں میں داخل ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر فرما دیا کہ اُلُّ پر نہیں ہوتا کسی طرح کھوپڑی میں سے بھی ایسا کوئی جانور لَا عَدْوَا وَلَا تِيَرَتَ وَلَا حَامَّا حَامَّا کا مطلب ہے کہ اُلُّ اَلِي جو کانسپٹ ہے وہ صحیح نہیں ہیں آپ نے فرما دیا لیکن ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا صحیح الجامعہ صغیر کی جو روایت ہے اس میں اگر آپ پڑھتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چودہ کے مطابق اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بتا گیا کہ کچھ جن ایسے ہیں ان کو باخدہ پر ہے اور ہوا میں اڑتے ہیں کچھ جن ایسے ہیں جو حیات اور اقاری بیانے ساپ اور بچھو کی شکل میں آتے ہیں اور کچھ ہیں جو ادھر ادھر آوارہ طور پر گھومتے رہتے ہیں کالا کتہ کالا کتہ خاص طور سے پوری طرح سے کالا کتہ ہو اور دو وائٹ وائٹ ڈاٹ آپ کو نظر آتے ہیں اس طیب کا جو کتہ ہے اکثر شیطان اور جنس کو سواری بنا لیتے ہیں تو ایسے بات ساپ کو سواری بنانے کا کہ یہ درخت ہوگا یہ اللو ہوگا اللو کا تو آپ نے انکار ہی کر دیا نبی کرم صاحب فرمایا کہ ایسا نہیں ہے لیکن ایک اچھا خاصا انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس انسان کے اندر آ جاتا ہے جنو کے بارے میں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ آگ سے بنے ہیں تو سوال یہ آیا ہے کہ اگر وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر آگ کا عذاب کیسا جیسے اکثر سوال کرتے ہیں جب وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں اب پھر وہ سورجن میں آ رہا ہے فَقَانُوا لِجَهَنَّمَا حَطَبَا کہ جو اللہ کی نافرمانی کریں گے خیامت کے دن وہ آگ کا اندھن بنیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ آگ ہی سے جب اگر بنے ہیں تو پھر آگ آگ کو کیسے جلائے گی تو اس کو سمجھنے کے لئے سمپل ہم کیا کر سکتے ہیں انسان مٹی کا بنا ہوا ہے لیکن آج اگر ہم مارتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ تو کیا ہمارے ہاتھوں سے دھول اڑتی ہے نہ اڑتی ہے یعنی مطلب ہے کہ شروعات میں مٹی سے بنا گیا لیکن جب نسل چلائی گئی تو چمڑے کی شکل ہے تو جس وقت پر شروع میں جن کو بنایا گیا اس وقت پر آگ سے ان کی شروعات ہوئی لیکن بعد میں بھی وہ آگ ہی کے ہوں اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگ رہے تھے صحابہ اکرم نے پوچھا جب نماز ختم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کچھ نماز کے دور حرکت کر رہے تھے اور کچھ دعا پڑھ رہے تھے کہا کہ ایک جن ہے ایک شیطان ہے جو مجھ پر شولہ برسانے کی کوئش کر رہا تھا شیطان تو میں نے حرکت کیا اور اپنے آپ کو میں نے بچاؤ کیا اور میں نے دعا پڑھنی شروع کر دی تو اس میں ایک دلیل کیا ملی اگر وہ خود شولہ والا ہوتا تو اس کو شولہ پھیکنے کی ضرورت نہیں تھی وہ خود آکے گرتا تھا علماء اکرم نے بتایا اس سے بھی واضح روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مردہ مجھے جن ستا رہا تھا تو اس کے گردن کو میں نے پکڑ لیا اور خوب میں نے دبانے کی کوشش کی اس کو تاکہ وہ کسی اور کو ستائے نہیں اور میری خواہش تھی کہ میں اس کو باندھوں تاکہ انسار کے بچے اس سے کھیلے بعد میں لیکن مجھے یاد آئی لولا دعوت السلامان لیکن سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے یاد آگئی وہ دعا کیا ہے کہ اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے اور ایسی مجھے تو عطا کر طاقت کہ پھر وہ ایسی بادشاہت پھر میرے بعد کسی کو نہیں ملنی چاہیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دعا آگئی میں نے اس جن کو چھوڑ دیا لیکن جس وقت پر میں اس کی گردن دبا رہا تھا تو اس کا لعاب میرے ہاتھ پر آیا اور وہ برف کی طرح تھنڈا تھا اس سے کیا پتا چلا ہے تو وہ آگ کا بنا ہوا لیکن اس کا جو لعاب نہیں کر رہا ہے کہ میں نے اس کی تھنڈک کو میں نے محسوس کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ وہ آگ کے رہیں گے ایسا قرآن حدیس میں کہیں بھی نہیں آیا شروعات میں جیسے انسان کی شروعات مٹی کی ہے لیکن آج اگر اس کو ماریں گے تو کوئی دھولنے اڑتی انسان سے تو ویسے ہی جن کی جو شروعات ہے شیطان کی جو شروعات ہے وہ نار ہے نار سموم ہے یا وہ ماری جم من نار ہے یہ سارے الفاظ آگ سے ریلیٹڈ الفاظ ہمیں ملتے ہیں جاتے وقت کیا روئی ہمارے ساتھ چلتے ہیں ایک بار بجلی کڑکی دی اس میں اتنے گھر میں جا کے دروازے بند کر لیا کھڑکی بند کر لیا پھر بھی بجلی کڑک رہی تھی کہ ہمیں سب ہوتا ہے میں بس آپ سے جاننا چاہتا ہوں سلام ان کا کچھ سوال اس طرح ہے کہ روحوں اور موسم سے کچھ ریلیشن ایسا ہے کیا دیکھیں یہ ایک غلط خصم کا خوف ہے اور غلط خصم کا ایک وہم ہے کہ کائنات چلانے والا کون ہے اللہ سبحانہ رب الحمدللہ رب العالم پورے عالموں کو چلانے والا تصرف ہواوں کا بدلنا موسموں کا بدلنا کوئی بھی چیز جو کائنات میں ہوتی ہے حاتکہ ایک پتہ بھی نہیں ہلتا جب تک اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم نہ تو من ذلذی يشفع اندہو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے بغر تو کسی کو کسی کے لئے صفاش کرنے کا موقع نہیں ملتا قیامت میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا پاور بتلا جا رہا ہے تو یہ موسم بدلنے کا فلاں جن ہونے کے وقت سے شاید اچانک موسم بدل گیا ہو یا بجلیاں کڑک رہی ہو تو یہ جو خوف ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سورہ آل عمران سومبر تین کہتا ہے بہت سو پچتر میں شیطان ہی تو ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے جو شیطان کا ہو گیا اللہ کا نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کس کا ہو گیا شیطان کا ہو گیا جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو اب وہ کس کا دوست بن گیا شیطان کا دوست بن گیا اور شیطان کا کام کیا مانو اس کا اور ڈرانا جتنا ڈرائے گا وہ اتنا خبزے میں رہے گا تو ڈرا کر حکومت کرنا شیطان کا ایک خاص حربہ ہے اور لیکن ڈراتا کس کو ہے وہ کسی کے چنگل میں فسنے والوں کو جو ان کے راستے پر اگر تم واقع ایمان والے ہو تو تم ان سے مت ڈر ہو اللہ طرح کرے مجھ سے ڈر ہو تو یہ عقیدے والا جرد ایسا ڈر جو انسان کو کچھ پرکوشن لینے پر جس کی کوئی وجہ نہیں ہے جس کا کوئی ریزن نہیں ہے اس ڈر کی بات کر رہا لیکن اسلام میں ازباب اپنا نہ ہے اگر پتا چلتا ہے کچھ سمٹم سے کہ جادو ہوا ہے کچھ سمٹم سے پتا چلتا ہے کہ جن مسلسل حملہ کر رہے ہیں کچھ روحوں کا ذکر کیا تھا ہاں تو روح اصل میں یہاں پر عوام میں روح سے مراد کیا ہے یہ لوگ جن کو بھٹکتی روحیں نام دیتے کوئی بھوت پرد کا نام اصل میں ان کو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے کچھ لوگ کہتے ہیں مانے دوست اچھا کرین بھی ہے برا کرین بھی ہے برا کرین اس کو ددتا ہے تو یہ آدمی کہتا ہے ضمیر ہے ضمیر ہے سی کوئی چیز نہیں تو اسی طریقے بھوت پرت ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ جن ہے جو انسان کو ڈراتے ہیں یہ جن ہے جو انسان کو وسوسلے ڈالتے ہیں یہ جو جن ہے وہ انسان کے اطراف میں اس کو کوئی نقل حرکتے کر کے بعد وہ ستاتے ہیں تو انہوں سمجھتے شاید وہ بھٹکتی روحے ہیں وہ بھوت پرت ہے یہ ضمیر ہے یہ سارے کی کوئی حقیقت نہیں بھوت پرت آج کے بعد سے یوں سمجھے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کلیر آپ کہہ سکتے ہیں اور سارے ہمارے ناظرین بھوت پرت کا مسئلہ ہو یہ ایسی طریقے سے بد روحیں گھومنے کا جو خودکشی کر کے جو روح بھٹکتی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ہم واضح طور پر ان کو کہہ دیں یہ دراصل جن ہی ہے جو اطراف میں حرکت کرتے ہیں اگر ہم کو پتا چل جائے کہ ایک مخلوق ہے جن جو اس ٹیپ کے حرکتیں کرتی ہے تو یہ انیس سارے خوف سے تو باہر نکل جائیں گے اب رہا جن کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک مخلوق ہے ہم بھی مخلوق ہیں اشرف المخلوقات یعنی میرے گفتگوں میں نکتہ بار بار اس لے آئے گا کیونکہ آخری میں آکے بات یہیں رکے گی کہ مخلوقات جب ہے تو خالق سے پناہ لینی چاہیے پہلی بات سکینٹ نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کرنا تھی تعوض اسی سے توقل اسی سے اور اس کا بتا ہوا علاج بھی اسی سے وہ ہے قرآن مدید سورہ بن اسرائیل سومبر سترہ کے آت نمبر ایٹی ٹو اللہ تعالیٰ اشرف وَنُنَزِّرُ مِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا ہم نے قرآن کو شفا کے طور پر اتارا ہے تو اس نے ہر خسم کی بیماریوں کا انشاءاللہ علاج پر جائے ماشاءاللہ تو بات وہی پہ آتی ہے نچوڑ وہی ہے نولیج انسان کا علم انسان کا عقیدہ اس پہ بھروسہ تو ہم سلسلہ بڑھاتے ہیں اپنے مسیجز کا ناظرین اپنے مسیجز بھیج رہے ہیں تو ایک مسیج ہمارے پاس ہے السلام علیکم میرا نام انساری محمد عصیف ہے میں بمبئی سے ہوں ایک بار میں صبح سو کے اٹھا تو میری آنکھیں ربل دگ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا آئینے میں کچھ ہے تو مجھے باتائی ہے کہ یہ مطلب بھوت پریت ہے یا نہیں ہے مجھے باتائی ہے تو ان کا سوال بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ وہ نیند سے جا گئے اور انہوں نے آئینے میں دیکھا تو کچھ دھنلا صدیقی یا پھر کچھ ڈبل ڈبل دکھا تو وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں تو ہم ان سے دراصل پوچھتے ہیں اور کیا نظر آ رہا ہے کیونکہ ایک سیمٹم پہ ہم بہت سارے بنیادے کھڑا نہیں کر سکتے خیالی ایک پوائنٹ پر ہم کو کئی پوائنٹ جمع ہونے پڑتے تب جا کر ہم ان سے کہیں کیونکہ بعض اوقات نفسیات کا شکار نکلتے ہیں بعض مریض ہمارے پاس جب آتے ہیں علاج کرنے کے لئے سیکارٹری کا جدائیت ہے کہ بھئی آپ کا پرابلم نفسیاتی زیادہ ہے آپ بہت سوچ لے رہے آپ کا تعلق کم علمی کی وجہ آپ بہت زیادہ وہم میں ابتلا ہو چکے خوف کی وجہ آپ کی حالت ہوگی لہذا آپ خوران اور حضیث پر نالج بڑھائیے اپنے آپ کو اشف المخلوقات کا مطلب کیا سمجھئے خالق کا پاور کیا ہے جانئے اور جنہوں کی کمزوری کیا ہے وہ جانئے ایک طریقے سے ہم کبھی کانسلنگ کا سہارا لیتے ہیں کبھی ان کو ہم سیکائٹریس کی طرف بھیجا دیتے ہیں بعض اوقات انسان کے کیمیکل انبیلنس ہونے کی وجہ سے بھی نیگیٹوٹ تھنکنگ ہے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آنے والے اپیسوڈ میں جیسے پارکنسین ڈیزیز کا مسئلہ ہوتا ہے شیدو فرینیا ہوتا ہے بہت سارے ایسے بیماریوں کا تعلق ہے کینسر ہے یہاں تک کہ مرگی کی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں پیرالائسیس ہے آدمی حرکت نہیں کر پا رہا ہے فالج جس کو کہتے ہیں ایسے بہت سارے چیزیں ہیں تو ہم کو دیکھنا پڑتا اور بھی سمٹم ہوں اس کے جاننے کوئش کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کے خواب کی کیفیت کیا ہے آپ کے زندگی میں اور کچھ ایسے انہونی واقعات ہے کیا جو ریگولر ہو رہے ہیں وہ بھی جاننے کوئش کرتے ہیں کئی درد ہو رہا ہے کئی جسم میں یا مخصوص کسی ٹائم پر کچھ پرابلم ہو رہا ہے وہ جاننے کے بعد ہم کوئی چیز بتا سکتے ہیں کہ بھئی شاید آپ کا یہ ہوگا یہ ہوگا الگ الگ خانے جیسے بیماریوں کی شکلیں الگ ہیں تو باس کا تعلق جسمانی ہوتا ہے باس کا تعلق روحانی بیماری ہو سکتا ہے باس کا تعلق نفسیاتی بیماریوں سے ہوتا ہے تو صرف میں خالی بھائی کی ایک جملے کی بنیاد پر کیا آنکھیں ان کو ڈبل نظر آ رہی ہے نفسیاتی پرابلم ہے یا ان کو ہو سکتا ہے ایک آدمی جب نین میں اٹھتا ہے تو دو کیا چار بھی نظر آ سکتی تو اگر ایکزائٹ وجہ کیا ہے ہاں اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے دندہی میں اور بھی چیزیں جو میں نے سمٹم بتائے ہیں جیسے خواب میں پیلا ساپ کالا ساپ ہے یا کوئی جنوں کے ڈھکلنے کے کنٹینس لے سے واقعات ہو رہے ہیں کوئی چیز زیادہ ہو تو تب جا کے توجہ دیجئے ساپ بھی اگر آپ کو پیلا ساپ کالا ساپ کبھی کبھی نظر آتا ہے تو کوئی جن جادو سے کوئی نہیں ہے ریگولر آنا بار بار آنا جس سے آٹ آف کنٹرول ہو جا رہے ہیں تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ پریکاوشن ہے لیکن چاہے جن ہمارے لائف میں آئے یا نہ آئے ستانے کے لئے ہم کو تو عذکار کرتے ہیں دشمن حملہ کرنے کے بعد وقت پر خلانے بناتا خلانے پہلے سے بنا کے رہتا ہے تاکہ دشمن حملہ کرتے وقت پر اس کے دریئے سے پریکاوشن لے تو شیطان حملہ کریں گے تو ہم اللہ کا ذکر کریں گے نماز پڑھیں گے خوران کو جائیں گے ایک بادشاہ تو ایسا نہیں سوچتا تو اللہ تعالیٰ تم کو بادشاہ بنانا چاہ رہے تو تم پہلے سے خلانے بنا کر رہی سبحان اللہ شیخ صاحب آپ نے ان سوالوں کا جواب دیا ناظرین کو ان سے فائدہ ہوا ہمیں یقین ہے ناظرین آپ لوگ اپنے سوالات بھیج رہے ہیں دیئے گے نمبرز پہ دیئے گے ایمیل آئی ڈی پہ ہم اگلے شماروں میں اگلے اپیسوڈ میں ان سوالوں کو شامل کریں گے اگلے اپیسوڈ تک شیخ صاحب اور آپ کے مذبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ